عوض بللہ بن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میڈیا الیٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں افضلال گھومن تیر اور ڈسٹرک گجرات میں خر یونین کونسل کی کارکردگی مسالی رہی اگر ڈنگی وائرس کی بات کی جائے تو اس حوالہ سے بھی خر یونین کونسل میں عوام میں اویرنس پیدا کرنے کے لیے گھر گھر کا سروے بھی کیا جا رہا ہے اس دفعہ بھی تمام سیکرٹری صاحبان نے اپنے جو جسٹری کے آلاف سران ہیں ان کی زیر قیادت بہت زبردست انتظامات کیے اور اس حوالے سے بھی ان کی کارکردگی مسالی رہی اور اگر شجرکاری کی بات کی جائے تو شجرکاری کے حوالے سے بھی ہر یونین کونسل میں ہزاروں کی تعداد میں نئے پودے لگائے گے اور اب یہ عوام پر اپنڈ کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا تو ابھی ہم موجود ہیں یونین کونسل حسن پتھان میں اور جہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ سیکرٹری جناب راجع شبیر صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے جانیں گے ان کی کیا صورتحال رہی جی اسلام علیکم جی راجع صاحب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سابقہ دورہ حکومت کی اگر دیکھیں اور موجودہ دورہ حکومت کو دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ ہمیں صفائی ستھرائی نظر آئی تو کیا صورتحال رہی جیسا کہ الائشوں کا سسلہ تھا آپ کی یونین کونسل کی جی ماشاءاللہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہم نے بھی ان کو اس سلسلے میں اگاہی حاصل کرنے کے لیے بہت تعاون کیا نمداران نے کونسلر صاحب صاحب کا کونسلر صاحبان نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا دیگر موجودین نے بھی بہت تعاون کیا ان سب کے تعاون سے یہ کام سر انجام پایا اکیلے ہم کیا کر سکتے انہوں نے خود اپنے لوگوں کو ادایات جاری کی کہ یہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں اگر یہ الائشیں اپن پڑی رہیں گی تو بیماریاں بہت زیادہ پھیلیں گی ہماری یونین کونسل کے لوگ بہت ہی کوپریٹو ہیں بہت زیادہ ہم ان کو جب بھی کسی مقصد میں ان کو لیے بلاتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان کی مدد مانگتے ہیں تو وہ پھلی سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی تکلیف ہی نہیں ہونے دی جیسا کہ ابھی ڈینگی کی بات کریں تو ڈینگی بھی ہمارے ملک میں دھڑا دھڑ سے آ رہا ہے اور کئی زیادہ مریض بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کافی زیادہ کابش کی لوگوں میں ایویرنس کے حوالے سے اور شجرکاری کے حوالے سے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ یہ ورک کرتے ہیں کیا صورتحالہ آپ تو جیسا کہ میں نے عدد کیا کہ عوام تو بہت زیادہ کواپریٹے ہوئے ہیں اور ہم ویسے بھی ہم مقامی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ہماری اس کے علاوہ برادری صدح پر ہمارے تلک ہیں وہ اس لحاظ سے بھی گورنمنٹ کی نوپریتی آٹھ کر وہ ہمارا ذاتی زور بھی بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں بہت ہماری عزت کرتے ہیں تو ہم جو اپنے ذاتی اثر رسوف ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھاورز ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے الانات کے ذریعے پھر عوام میں گل مل کر جا کر ان کو پورے علقے میں ہمارے بہت زیادہ دوست ہیں جی تو ناظرین ابھی آپ نے جناب راجہ شبیر صاحب کے تاثرات جانے اور ان کا یہ کہنا تھا یہ ان کی ایک فیملی کی طرح ہے اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں جب ان کی جو یونکونسل ہے ان کے جو افراد ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کو اپیٹ نہ کیا ہو اور جیسا کہ ڈنگی کے حوالہ سے ابھی ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام اتنی باشور ہو چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کھلا پڑا ہوا ہے تو وہ خود اس کو بند کر دیتے ہیں اور میں اپنے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کا جذبہ ہمارے ہر پاکستانی کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہمارے ملک پاکستان میں کوئی بیماری نہیں ہوگی